تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ عزیزانِ گرامی السلام علیکم یہ سورة صف سے میں نے یہ آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کھلا کھلا جادو ہے عزیزانی گرامی یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا سوائے قرآن کے وہ کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے اور ایسے معجزات جن کو دیکھنے کے بعد کفار مکہ کے سامنے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ وہ یوں کہتے کہ ہاں سے حرم مبین بھائی یہ تو کھلا کھلا جادو ہے اور ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادوگر کہہ دیں ساہر کہہ دیں یا کاہن کہہ دیں یا شاعر کہہ دیں یا سہرزدہ کہہ دیں اتنی بات تو ضرور تھی کہ بہت سی باتیں میٹا فیزیکل جو کہ خوارق عادت کہلائی جا سکتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قدر وافر مقدار میں اور تعداد میں تھی کہ لوگوں کے سامنے اور کوئی حل ہی نہیں تھا سوائے اس کے یا کوئی ہیلہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ آدمی تو بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ عمل اور یہ باتیں ہادہ سحر مبین یہ تو کھلا کھلا سحر ہے اور بیانات اس کا تو قرآن مجید دعویٰ کر رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس بیانات ہیں کھولی نشانی اور موجزات ہیں سنانچہ یہ بات جو انسائیکلوپیڈیا برٹانی کا میں کہی گئی ہے وہ واقعاتی طور پر بھی غلط ہے اور قرآن مجید کے دعویٰ کے بھی خلاف ہے اور وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں اس قسم کی بات کہہ دیں ان کے لئے بہت شرم کی بات اور جہالت کی بات اب دیکھئے ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میری امت پہ قیامت تک ایسا عذاب کوئی نہیں آئے گا جس سے کہ پوری امت حلاق ہو جائے یا ان کے چہرے مسخ ہو جائیں ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا اور خود قرآن مجید میں ایک بات لکھی ہوئی ہے اور امانداری کی بات ہے عزیزانِ گرامی میں جب جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو جھو مرتا ہوں اس لیے کہ اس آیت سے ہر شخص اپنے اپنے ذرف کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے ارشادِ گرامی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُمْ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اور جب تک کہ یہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے تو فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ان دو باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات بھی موجود رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عام نہیں آئے گا ایک تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ مسعود صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک کہ عمت میں فرمایا موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا اور دوسری بات یہ کہ جب تک کہ اللہ سے معافی مانگتے رہو گے عذاب نہیں آئے گا معافی مانگنے ایک عمل تو ہر جگہ ہر وقت سیرہ سیرہ موجود ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ مسعود اب ایک بات ہوئی ہے کہ کہنے کو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت صرف صحابہ کے لیے ہے کہہ سکتا ہے ہم جھگڑا نہیں کریں گے اس سے میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہر شخص اپنے اپنے ذرف کے مطابق اس آیت سے استفادہ کرے گا دیتے ہیں بعدہ ذرفِ قدع خار دیکھ کر اگر کوئی شخص حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معنوی قرب اختیار کر لے آپ کی محبت کے ذریعے آپ کے ساتھ قسرتِ صلاة و سلام کے ذریعے آپ کے ساتھ وفادارانہ اتباع کے ذریعے تو بھائی مجھ سے جھگڑنا نہیں مکیشی سے مناظرہ نہیں کروں گا لیکن میرا دل مانتا ہے کہ وہ اس شخص کے لیے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ مسعود ثابت ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا وہ حضور کے سامنے ہے وہ حضور کی محفل میں ہے میں مدینہ منورہ چھوڑ کے آ رہا تھا اور بہت آزوردہ تھا تو وہاں ایک شیخِ طریقت رہتے ہیں نقشبندی سلسلے کے شیخ ہیں مولانا مظہر علی خان صاحب بہت بڑی شخصیت مولانا استفاہ علی خان صاحب کے صاحب زادے تو انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا بہت لوگوں کو بلایا دعوت کی تو ایک شیر کہا انہوں نے اور مجھے کہنے کہ ملک صاحب یہ شیر ابھی ابھی وارد ہوا ہے اور یہ شیر آپ کے نظر کرتا ہوں اور شیر یوں تھا کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے محمد کا غم جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے تو عزیزانِ گرامی ایک بات کہہ دوں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ثابت ہے اس کے منکر نہیں ہے لیکن حضور کی حیات بھی ثابت ہے وفات کی کیا کیفیت ہے اور حیات کی کیا کیفیت ہے میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا بہت سی باتیں ہیں جو کہ صرف محسوس کی جا سکتی ہیں زبان سے بتائی نہیں جا سکتی ہیں اس دنیا میں بہت سے موجود ہیں جن کے لئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت ہے جن کے لئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ مسعود نہ صرف ثابت ہے بلکہ وہ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں استفادہ بھی کرتے ہیں تو میں نے اعزت کیا کہ یہ ایک معنوی قرب کی کیفیت ہے جسے معنوی قرب حضور کا نصیب ہو جائے حضور اس کے لئے نہ صرف زندہ ہے بلکہ موجود بھی ہیں اور ان پہ یہ آیت ضرور ثابت آتی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اگر آپ ان میں موجود ہیں اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اگر یہ استغفار کرتے چلے جا رہے ہیں عزیزانِ قرآنی یہ آیت تو قرآنِ مجید میں ہے لیکن جرہ اس پیشگوئی پہ بھی نظر فرمائی ہے جو آپ نے کہی کہ میری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور پھر آپ نے ایک طبقے کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ سے ذمہ لے لیا فرمائی ہے کہ ایک اہلاللہ کا طبقہ دین پھیلانے والوں کا طبقہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے وفادار لوگوں کا طبقہ میری امت میں ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت موجود رہے گا اور ہر ظالم حکومت ہر شر پھیلانے والی طاقت کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور کی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہو گئی کیا ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے لے کر کہ آج تک اہلاللہ اولیاء اللہ مفسرین محدثین علماء ربانیین ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ان کا کوئی بال بیتہ بھی نہیں کر سکا وہ گوشنشین ہو کے رہے ہیں وہ کسی آب و تاب کے ساتھ رہے ہیں وہ گھنگرجتے رہے ہیں یا خاموشی کے ساتھ کسی کونے میں بیٹھ کے کام کرتے رہے ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں ان پہ ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا ان کی جان بھی لے لی جائے ان کو قید میں بھی ڈال دیا جائے ان پہ ہر تکلیف آ جائے لیکن جو مشن لے کے وہ بڑھتے ہیں وہ برقرار رہتا ہے ایک عارف نے اللہ والے نے حکومت سے کہا حکومت نے اس کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں سخت سزا دیں اس نے کہا مجھے کوڑے مارو گے قطر مارو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت جو طائف میں تھی وہ پوری ہو جائے گی احد والی سنت پوری ہو جائے گی مجھے جیل میں ڈالو گے تو شعب ابنی طالب والی سنت پوری ہو جائے گی مجھے جلاوطن کرو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت جو کہ مکہ سے مدینہ حجرت والی ہے وہ پوری ہو جائے گی مجھے قتل کرو گے تو وہ تو سالہ سال کے لیے میں اس کی دعا مانگ رہا ہوں میرے اب تم کیا بگاڑ سکتے ہو تو علماء ربانیین کا ایک طبقہ حضور کی زندگی سے لے کے حضور کی اس وقت سے لے کے آج تک ہمیشہ باقی رہا حضور کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی پھر ایک اہم بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور یہ لقب امی لقب آپ کو بہت عزیز بھی تھا امی ہونے کے باوجود آپ سے جو کلام صادر ہوا ہے حدیث کی شکل میں قرآن تو ہے یہ اللہ کا کلام تو آپ کا کلام نہیں ہے میں حدیث کی بات کرتا ہوں قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب النبی الامی قرار دیا گیا اللَّذِينَ يَتَّبْيَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ یہ مسلمان جو اس پیغمبر اور فرستادہ الہی کی پیروی کرتے ہیں جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے امی ام سے ہیں ام والدہ جیسے ماں کے پیٹ سے آئے ویسے کے ویسے کسی استاد سے نہیں پڑھے اگر استاد ہے تو صرف اللہ ہے عربوں میں عام طور پر امی ایک دوسرے کو جب کہتے تھے امی سے مراد انپر لوگ ہوتے تھے امنہم امیون لا یعلمون ان میں بہت سے انپر لوگ ہیں لا یعلمون الكتاب الا امانی جو کتاب کو لکھنا پڑھنا اور کتاب نہیں جانتے تو عام طور پر امی انپر لوگ کو کہتے ہیں لیکن یہی لفظ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارز کہیں گے تو ہم بعض لوگ غلطی سے اس کا ترجمہ اگلورنٹ کر دیتے ہیں وہ جاہل کے معنوں میں ہے وہ گستاخی ہے امی ان لیٹرڈ وہ ذات گرامی جس نے کسی انسان سے تعلیم نہ پائی ہو جس کا استاد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہو اس کو امی کہتے ہیں اب دیکھیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ تو لوگو خدا پر اور اس کے انپر پیغمبر اور فرستادہ پر ایمان لاؤ ان لیٹرڈ وہ جو انپر سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو نے رسمی طور پر تعلیم نہ پائی ہو اور خدا نہ خواستہ یہاں انپر سے مراد جاہل نہیں ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے امیوں کے درمیان انپر لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا حضور سے یہ فرمایا گیا سوران کا بود میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَاب وَلَا تَخُدْتُهُ بِيَمِينِهِ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اور قرآن کے نزول سے پہلے آیت پیغمبر نہ تو تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک کر سکتے تھے یا سورہ یوسف میں یوں کہا گیا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمِ اِذْ أَجْمَعُ أَمْرَهُمْ یہ گذشتہ زمانے کا قصہ کا علم ہم تم کو اپنی وحی سے عطا کر رہی ہیں تو اس وقت ان میں موجود نہ تھا جب وہ باہم مشورے سے بات کر رہے تھے تو قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسہ میں کسی کالج میں یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی کسی استاذ کے سامنے زانور تلمج تے نہیں کیا کوئی انسان کوئی فرد کوئی فرد بشر آپ کا استاذ نہیں ہے صرف اللہ کی ذات آپ کی استاذ ہے یہ بات تہہ ہو جانے کے بعد اب ذرا اس کلام کی طرف نظر دوڑائیے جو کلام ہمیں حدیث میں ملتا ہے جو قرآن مجید میں ملتا ہے اس کلام کا مقابلہ دنیا کے کسی کلام سے کر کے دیکھ لیجئے آپ علم کی وہ گہرائی اور حکمت کی وہ رفعت جو اس کلام میں ملتی ہے میں امانداری سے ایک ادنا طالب علم کی ایسی ایسی یہ کہتا ہوں کہ میں امے کر چکا فلسفے کا تاریخ فلسفہ پڑھ لی اور اس میں بڑے بڑے فلسفیوں کو بہت محنت سے میں نے پڑھا تھیلی سے لے کر اس دور کے برٹن رسل تک میں نے پوری محنت سے ان لوگوں کو پڑھا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب میں نے حدیث کو پڑھا تو مجھے یہ سارے لوگ بونے نظر آئے اور ان کے فن پارہ کمال مجھے مٹی کے گھروندے نظر آئے قرآن تو میں نے بہت بعد میں پڑھا صرف چند احادیث میں پڑھتے ہی میری قلب ماہیت ہو گئی اور مجھے فلسفے کی ساری کی ساری تاریخ ایک بکواس نظر آئی اور انسانی فکر ایک ڈھونگ نظر آیا میں کسی تاثب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں تاثب تو اب پیدا ہوا ہے نا لیکن جب میں فلسفے کے طالب علم تھا میں اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں تو میں نے پوری محنت سے فلسفے کو پڑھا اور اس کے بعد ایسی حدیث کی طرف جب آ گیا میں نے کہا کچھ طرح یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں تو اتنا بڑا فرق اتنا بڑا تفاوت اور پھر یہ دیکھ کے کہ بھائی یہ جو برٹن رشل ہے وہ تو میتھمیٹیشن ہے وہ تو فیزیسسٹ ہے فیزیکس کا آدمی ہے میتھمیٹکس کا آدمی ہے اس نے ساری زندگی اپنے فن پہ کام کیا ہے ساری زندگی کالیجوں میں یونیورسٹریوں میں پڑھتا پڑھاتا رہا ہے اس نے یہ لکھ دیا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا ایک پس منظر ہے لیکن وہ ذات گرامی جس نے ایک منٹ کے لیے کسی ادارے میں تعلیم نہیں پائی ہے جب وہ ایک بات کہتا ہے اور اتنی ہٹی ہوئی بات ان سب لوگوں سے اور اتنی خوبصورت بات کہ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور اس موضوع پر میں کبھی گفتکو کروں گا میں تقابل کروں گا کہ اس موضوع پر دیکھئے یہ فلسفیوں نے یوں کہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے ان دونوں کی کہنے میں دیکھو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اور دیکھو کرنے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اب ایک واقعہ چھوٹا سن لیجیے یہ واقعہ سن پہ میں تو حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا بھی کیا ہوتا ہے ایک خاتون تھی مدینہ میں حضور کی تشریفرانی سے پہلے بہت بہت سخت مزاج عورت اور مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ مدینہ میں ہوا ہے یا مکہ میں ہوا ہے یہ تحقیق کرنے کے بعد پھر کبھی بتاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور یہ خاتون حضور کے قریب سے گزری خاتون اتنی سخت مزاج تھی اور اتنی بدگو تھی فہش کلام کرتی تھی ننگی باتیں کرتی تھی کہ وہ لوگ جو کہ بدماش کہلاتے تھے وہ بھی ڈر کے مارے اس سے بھاگ جاتے تھے وہ اتنا ان کو آوٹ فٹ کرتی تھی گاریوں میں اتنا ان کو زلیل کر دیتی تھی گندہ گفتاری میں کہ کوئی گندے سے گندہ مرد بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا تھا تو یہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری کسی موقع پہ آپ کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے تو یہ ساتھ سے گزری تو حضور پہ اس نے جملہ کس دیا اور دیکھو اس شخص کو یوں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے جیسے کہ غلام بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یا اکل کمائی اکلون العبد جیسے کوئی غلام کھانا کھاتے ہیں ویسے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو آپ بھر میں کہا ایو عبد اعبد امینی مجھ سے بڑا غلام اور کون ہو سکتا ہے میں اللہ کے سب سے بڑا غلام ہوں مباز نہیں آئی اکلی کھا جاتا ہے کسی اوروں کو کھلاتا نہیں آپ نے کہا بی 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 بیٹھ جا تو بھی کھالیں میرے ساتھ وہ بیٹھ گئی لیکن اس نے کھایا نہیں آپ نے بی بی کھاؤ کہتے نہیں کھلانے تو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ آپ نے کہا بہت اچھا آپ میں لقمہ توڑا اور اس کو کھلانے لگے کہنے لگے نہیں یوں نہیں یہ لقمہ نہیں وہ لقمہ جو تمہارے موں میں ہے وہ نکال کے میرے موں میں ڈالو آپ نے وہی لقمہ جو ہوگا آپ نے موں میں تھا وہ نکالا اور اس کے موں میں ڈال دیا اب حدیث کی کتابوں میں ہے تمام لوگ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ لقمہ اس کے موں میں پڑھنے کی دیر تھی اس کی پوری زندگی اس کے مرتے وقت تک اس پہ حیاء اس قدر خالب آ گیا کہ اس کی زبان کو بھی لگام آ گئی اس کی آنکھوں کو بھی شرم و حیاء آ گئی وہ عورت کیا سے کیا بن گئی عزیزان گرامی اب یہ باتیں میں نے آج تک کسی فلسفی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ تاثیر کسی فلسفی میں میں نے نہیں دیکھی ایک امی جس نے کہیں تعلیم نہیں پائی اس کے کلام میں یہ اثر یا اس کے لقمے میں یہ اثر یا اس کی شخصیت میں یہ اثر کہ دوسری کی شخصیت بدل جائے اس کی بدگوئی بدگفتاری ختم ہو جائے امی ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتا اور پھر وہ ذات گرامی جس نے کہ دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی کسی موضوع پہ بحث ہی نہیں کی بھئی یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے یار ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ اخلاق کی بات ہے یہ بداخلاقی کی بات ہے اس چکر میں ہی کبھی نہیں پڑے ایک خاموش تاجر ہاں کامیاب تاجر لیکن ادھر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک مسخہ کیویہ ساتھ لیا ادھر سے حیرہ سے ادھر کے آئے اور پتا چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا خطیب بن گیا یہ شخص ایک ایک موضوع پہ لیکچر ہو رہا ہے ایک ایک غلطی پہ انسانیت کو ٹوکا جا رہا ہے اور ہر بات اس انداز میں کہی جا رہی ہے کہ جو بھی مدد مقابل آتا ہے اس کو جواب نہیں ملتا کوئی سامنے بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتا تیسے چورسے جملے پہ وہ نہ صرف ایک آوٹ ویٹ ہو جاتا ہے بلکہ ناک آوٹ ہو جاتا ہے یہ یکرخت اتنا بڑا انقلاب ایسی شخصیت میں جو کہ دیکھنے میں امی ہے دیکھنے میں انپڑ ہے جس نے کہیں تعلیم نہیں پائی لیکن کوئی تعلیم پانے والا ایسا نہیں ہے جس نے اس امی سے تعلیم نہ پائی ہو پھر ایک اور مسئلہ ذرا اس پہ غور فرما لیجئے وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس پہ کہ پوری انسانیت ورطہ حیرت میں پڑ گئی آپ کے سارے ساتھی پریشان ہو گئے حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں دیکھئے جس قدر سادشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے خلاف کی گئی ہیں آپ کو قتل کرنے کے جتنے منصوبے بنائے گئے ہیں میرا خیال ہے اس دنیا کی تاریخ میں کسی اور شخص کو قتل کرنے کے اتنے منصوبے نہیں بنے مکہ میں ہو یا مدینہ میں مکہ میں تو حجرتی اسی وقت ہوئی جبکہ تمام کوئی بارہ قبیلے کے لوگوں نے یہ شاید اکٹھے اپنے اپنے جوان اکٹھے کہ بھی اکرخت رہے کی اکرپار کی حملہ کر کے ختم کر دیں تاکہ کسی سے کوئی بدلائی میں بھی یہ جا سکے قتل کا سب سے بڑا منصوبہ اس سے بڑا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے پھر مطینے میں مسلسل قتل کی سادشیں اتنی اٹمٹس خدیبیہ کے موقع پہ آپ نے دیکھ لیا اسی آدمی تنین کے پہاڑ سے اترے ہیں اور یکلخت حضور صرف اکیل حضور پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ایرسٹ ہو جاتے ہیں اس قدر سادشیں آپ کی قتل کی اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کوئی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو اتنا خطرہ تھا کہ بیچارے مہاجرین اور انصار جب رات کو سوتے تھے تو ہتھیار باندھ کے سوتے تھے ہتھیار بند سوتے تھے سوتے ہوئے بھی ہاتھوں میں یہ تلوار ساتھ پڑھی ہوئی ہے اور ساتھ دستے پاس اس کا ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن ایک سیکنڈ بھی دیر نہ ہو اور کھڑے ہو جائے مقابلے میں سوتے ہوئے بھی تین کمان ساتھ رکھا ہوا ہے تلوار ساتھ رکھی ہوئی ہے کیوں تو بیچاروں کی راتیں گزرتی تھی اب اس عالم میں صحابہ کرام کو سب سے زیادہ جس چیز کی پریشانی تھی وہ حضور کی ذات کی تھی اور کچھ لوگ حضور کے حکم کے بغیر وہ ارد گرد حضور پھیلے رہتے تھے اور پہرہ دیتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَاسْبِغْ لِحُکْمِ رَبِّك فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے بیٹھا رہے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فرمائے تیرے پرورتگار نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے کہ تجھ پر دسترس پائیں وہ سب لوگ جو تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے وہ تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا رکھیں گے ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے اور پھر وہ وقت جس وقت کہ آپ سب لوگوں کے سامنے سے نکل کے گئے مکہ مکررمہ میں مکان کو تو گھیرہ ڈالا ہوا ہے سب لوگوں نے کبھی قتل کریں گے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پہ سلا دیا اور بلکل دیوارے نہیں پھان دی ہیں بلکل سامنے تروازے میں سے آپ نکلے ہیں اور سب کے سامنے میں سے نکل کے گئے ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اندھا کر دیا کوئی نہیں دیکھ سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر کے جا رہے ہیں فرمایا ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں یہ وہ آیت ہے جو تلاوت فرماتے ہوئے آپ ان کے سامنے سے گزر گئے آگے سوئیے اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس یہ سورہ مائدہ کی آیت اور جو ہی یہ آیت نازل ہوئی آپ ایک خیمے میں رہ رہے تھے بھی تو آپ کے پاس کی مکان بھی نہیں تھا آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس اللہ تمام لوگوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میاں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ مجھے اب کسی پہرے کی اور کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ کوئی بھی مجھ پہ پہرہ نہ دے اور عزیزانِ گرانی اس کے بعد آپ نے کسی کو اپنے اوپر پہرہ دینے کی اجازت نہیں تھے کوئی آپ کا باڈی گار نہیں اور یہ اس زمانی کی آیت ہے جبکہ ابھی آپ مدینہ منورہ میں آئے ہی آئے تھے جبکہ آپ کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا بہت سے لوگوں گرفتار کر کے حضور کی خدمت ملاے گا کہ یا رسولہ دیکھی یہ زہر میں بجیوی تلوار لے کے آیا ہے اور ہماری تلائی ہے کہ آپ کو قتل کرنا چاہتے اب میں اس کو چھوڑ دو یہ قتل کرنا چاہے مجھے نہیں قتل کر سکے گا اللہ نے کہہ دیا ہے اب یہ اتنی بڑی بات ایک ایسی شخصیت جس کے قتل کی سب سے زیادہ تیاریاں ہیں اور اس کہتے تھا کہ مجھے کسی پہرے کی کسی باڈی گارڈ کی کسی حفاظت کرنے والی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی میرا آسے میں حقیقی موجود ہے اور وہ میری حفاظت کر رہا ہے وہ میری عصمت کا ذمہ دار ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک موجزہ ہے اور ساری زندگی آپ نے کوئی پہرے دار نہیں رکھا ہے اور اللہ تعالی مسلسل آپ کی حفاظت فرماتے رہے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين